بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینے سائنٹسٹ اگرانومی آیوب رسالشہ صلعباد ناظرین اس ویڈیو کلے پہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گندم کی ریکارڈ پیداوار لینے کے لیے کیا کیا لوازمات اس کے ہیں دیکھیں زیادہ کھادے ڈال کے کو زیادہ پیداوار نہیں آتی بہت گندم گیری جاتی ہے اس کے بھی کئی رولز ہیں دیکھیں ستر منتہ کے اگر پیداوار لینے ہے نا تو کوش کریں جو یہ چکنی میرا زمین ہے نا جو پکے وٹ کی زمین ہے بھاری میرا زمین ہے خصوصا جن کے اندر ایک فیصد تک نامیاتی مادہ بھی موجود اور پی ایچ آر سے کامی ہو تو خاص طور پر منجی کے بعد تھنڈی زمین ہے جو ہے نا اور نری پانی سے سراب شدہ علاقہ جات جو ہے نا وہاں پہ یہ چیز زیادہ آسانی سے ممکن ہے ٹیور سے ٹیور والے راکوں میں بھی زیتما زمینوں میں یہ ممکن نا لیکن بہتر یہ ہے کہ نری پانی سے سراب شدہ اس علاقے ہوں تو اچھی قسم جو ہے نا وستی پنجاب کے لیے اکبر دوہزار انی دیا یا دلکش دوہزار ایک کی یہ یہ بہتر رہ جائے گی جنوبی پنجاب کے لیے غازی دوہزار انی اور مغربی پنجاب جو ہے نا یہ بکر اور میرا غازی خان سر وہاں پہ بکر سٹار جو ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ بہتر نشان بھی نشان نئی قسم ہے وہ بڑی بربور طاقت رکھتی ہے وہ وہ پیداواری مقابلہ مقابلہ جتنے کی طرحیت رکھتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ باریک تیار شدہ لیزر سے ہم وارشدہ زمین میں یہ گندم قائد کرنی ہے اور ایسے نہیں کرنا کہ نو انچ والی ڈیل سے قائد کریں یا چھٹے سے چھٹے والی گرنے کے چانس سے بہت ہوتے ہیں چھے انچ کے چھے انچ کے فاصلے پر ڈیل کرنا بہتر ہے ٹھیک ہے تو بیج کو یہ ایسے لگانا نہیں ہے کہ سیٹ ٹریٹمنٹ کر کے لگانا ہے تاکہ یہ تیلے تیلے سے نجات رہے ہمیں تو گوب کی حالت میں جب یہ آنی ہے تو اس وقت نٹیو کی سپریہ ضرور کرنی ہے دیکھیں بماری آیا یا نہ آیا کونگی کا اٹیک ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہم نے احتیاطن جو ہے نا نٹیو کی ایک سپریہ کرنی ہے فروری کے شروع میں اور ایک فروری کے انڈ پہ بھائی یہ چیز رول اس کو بنا دے آپ باقی رہا کھا دیں کتنی کتنی ڈالنی ہے دیکھیں دو ڈی اے پی ہیں دو ایم اے پی جو ہے نا یہ تو استعمال بنتی ہے اور یہ ایسو بھی یہ بجائی کے وقت ہم نے ڈال لی ہے کوش کریں کہ ایک ڈی اے پی کو جو ہم نے بیج کے ساتھ کریں وہ ایک کو چھٹا کر دیں تو بیتر ہے ٹھیک ہے پہلی آپ پاشی پر ضبردست یوری استعمال کرنی ہے ڈیڑھ بوری بھرپور دور جو ہے نائٹروجن کا وہ پہلی آپ پاشی کے اوپر جو ہے نا تقریباً پچیس دن کے اوپر جو ہم آپ پاشی کرنی ہے دوسری آپ پاشی پر آدھی بوری جو ہے نا یہ ڈالی بھی جا سکتے دہ بردست یوری ہے ورنہ کوشش کرنی ہے کہ کین گوھارا جو ہے نا یہ استعمال کی جائے زیادہ نائٹروجنی کھا دالنے سے یہ گر سکتے گرنے گرنے سے بچانا زیادہ ضروری ہے نائٹروجن زیادہ ڈالنی ضروری نہیں ہے جب گوھ کی حالت میں آتی ہے تو اس کے اوپر نائٹروجنی یا تیرہ دو ترتالی جو ہے سواد ایگرو کی یہ ایک بوری پچیس کلو کی ایک بوری آپ اس کو فلڈ کریں گے آپ دیکھنا پیداوار جاتی ہے ستر مان سے اوپر یا نہیں جاتی ایک چیز ضروری بات یہ ہے کہ اگر ہم نائٹروجنی کا کم استعمال کریں اور بھرپورٹ ٹل رہیں گے شگوفہ سازی کا دوران جو ہے سپری کر دیں تو اس کا بڑا دبردت سائدہ ہوتا ہے پانی زیادہ نہیں لگانے تین پانی پچیس دن پر پچاس دن پر سو دن پر اور کوشش کرنی ہے کہ ابھی پکائی میں پچیس تیس دن پڑے ہوں تو پانی روک دیا جائے بلکہ خوش کر کے پکانا ہے یہ مانگ بھی رہی ہو تو پانی نہیں لگانا یہ تین پانی سے زیادہ پیداوار آتی ہے چار پانی لگانے سے پیداوار کام آتی ہے تو باقی رہا کہ پانچ سے دس ممبر کے دوران کاشت کرنا بہتر ہے پچاس کلوگرام بی جو ہے نا گریڈیڈ بھی موٹا بیج استعمال کریں دیکھیں یہ ایسی صورتیں ہیں ساری بزاروں جو ہوں جہاں پہ منی ہے نو پرابلم تو اب آپ نے اس کو پیداواری مقابلے میں بھی شامل کرتا ہے آپ دو میں آپ جو نا گندم کاشت کرنے کے دو ماہ کے اندر اندر جو نا یہ محضرات کے دفتر میں اپنے افراد جمعہ بندی جمعہ کرا سکتے ہیں دو اکڑ ایک ہی جگہ پہ بلاک موجود اور اچھی قسم کاشت کی گئے تو آپ پیداواری مقابلے میں بھی اس آلے سکتے ہیں